بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سلمان ساری کیسے ہو آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاکی رحمت سے خیریت سے ہوں گے تو آج پھر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج میں بہت ہی زبردست بلیچ کریم لے کے ہی ہوں وہ بلیچ کریم لے کے ہوں جو میں خود یوز کرتی ہوں اور پالر میں بھی یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے بہت ہی بہترین اس کا رزلٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جب پالر سے بلیچ کرتے ہیں تو کہتے ہی ہم لوگ اتنا چمک گئے ہیں ہمارے سکرین اتنی زبردست ہو گئی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پالر میں یہ بلیچ کیسے کی جاتی ہے اور کیسا کیوں ان کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو گھر میں نہیں ملتا تو آج کے براہ میں ہم اسی بھی بات کریں گے تو یہ جولن بلیچ کریم میں آج آپ لوگ کے لیے لے کے ہی بہت ہی بہترین ہے یہ بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے یہ پالر سویرا میں بہت یوز ہوتی ہے عام لوگ تو کوئی بھی بلیچ کریم لاتے ہیں وہ اسے یوز کر لیتے ہیں دیکن یہ جولن والوں کی بلیچ کریم بہت زبردست ہے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اسے کیسے بنانا ہے تو جب آپ نے یہ بلیچ کریم بنانی ہے تو کیا آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سوفٹ رچ والوں کا وائٹننگ بوسٹر اس میں ایڈ کرنا ہے وائٹننگ بوسٹر کس لیے ہوتا ہے کہ یہ وائٹننگ کی عمل کو تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ آپ بلیچ اپ کرتے ہونا تو اس سے آپ کا رزلٹ کہیں زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے جب آپ اسے ایڈ کر لکھتے ہیں اور پالر سویرا میں اسے ضرور شامل کیا جاتا ہے صرف اسی وجہ سے پالر والی جب بلیچ کرتی ہیں تو ان کا رزلٹ اتنا اچھا ہوتا ہے اور کافی دن تک چہرے پر ایک اثر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں آپ نے بلیچ کی ہے جو کہ آپ کو گھر میں نہیں ملتا اور دوسرے نمبر پہ کیا لینا ہے آپ نے سوفٹ رچوالوں کا سوثنگ لوشن یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سکن ریٹ نہ ہو سکن پہ جلن نہ ہو بعد میں پیمپلز پیرا نہ ہو اور یہ شامل ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن لوگوں کی سکن بہت سینسریب ہوتی ہے چھیک ہے اور آج کی ہم اپنی بلیچ کریم میں یہ سوثنگ لوشن بھی ایٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنا اور کیسے سے ایٹ کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں سوفٹ رچوالوں کا سکن شائنر لینا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے کہ یہ سکن کے اوپر شائن لانے کے لیے سکن کو زبردست بنانے کے لیے یہ سکن کو بہت ہی زبردست طریقے سے کسی بھی چیز میں اگر آپ اسے ایٹ کر لیتے ہونا تو آپ کو رزلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے چاہے آپ اپنی کسی فیس پیک میں یوز کر لو یا بلیچ کریم میں سے یوز کر لو ٹھیک ہے اسے آپ ویسے بھی اکیلا سکن شائنر بھی آپ فیس پہ اپلائی کر سکتے ہو سکن پہ شائن لانے کے لیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بلیچ کریم کیسے بنانی ہے میں ویسے بھی آپ کو بتا سکتی ہوں دیکن میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ بلیچ کریم کتنی لو کورڈر کتنا لو اور یہ تینوں چیزیں کتنی کتنی آپ نے اس میں ایٹ کرنی ہے تاکہ آپ کو وہی رزلٹ ملے جو کہ پولر میں ملتا ہے اور ایک میں بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ جب بھی بلیچ کرو تو آپ پنہ دن بعد یا بیس دن بعد کرو ہو سکے تو مہینے میں ایک بار کرو اس سے زیادہ نہیں ہاں اگر آپ کو کہیں جانا ہے کوئی شادی ہے کوئی ایسا فنکشن ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہو بلیچ اگر کوئی آپ کو ہے اگر ورنہ آپ صرف مہینے میں ایک بار کیا کرو اور بلیچ کریم کرتے ہوئے جتنی آپ کریم لیتے ہونا اس سے آدھا آپ لیا کرو باورڈر میں نے دیکھا ہے کہ جتنی وہ کریم لیتے ہیں اتنا ہی اس میں پورڈر مکس کر لیتے ہیں تو ایسا بلکل نہ کیے کریں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جتنی میں نے کریم لیا دیکھیں اس سے میں نے آدھا میں نے اس کے پورڈر ایڈ کیا ہے بلکل آپ نے ایسا ہی کرنا ہے پھر آپ کی سکن پہ کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی تو اس بلیچ میں آپ نے وائٹننگ بوسٹر کتنا ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں صرف چند روپس اور سوچنگ لوشن آپ نے کتنا ایڈ کرنا ہے یہ بھی آپ نے صرف چند روپس اس میں ایڈ کرنا ہے زیادہ نہیں تو آپ جب بھی بلیچ کرو ان تینوں کو آپ لاکے گھر رکھو اور اسے ضرور آپ ایڈ کیا کرو ساتھ تو سکن شائنر بھی صرف چند روپس ہاں بلکل ایڈ میں تو اور میں اس سے مکس کر لیتی ہوں اور مکس کر کے نا اچھے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے چہرے کو پہلے اچھے سے دھو پھوش کرو پھر آپ یہ بلیچ کریم لگاؤ دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس کو پر لگی رہنے دیں اور جب پھر آپ اپنے چہرے کو غوش کریں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ملتانی مٹی کا فیس پیک اپنے چہرے پر لگا لو کیونکہ آپ کے جو پورس اوپن ہو جاتے ہیں انہیں منیمائز کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یا تو آپ ملتانی مٹی کا فیس پیک لگا لو تو اگر نہیں تو پھر آپ کوئی بھی اچھا سا کوئی بھی اچھا سا لوشن اپنے چہرے پر پلائے کر لو یا کوئی اچھی کریم آپ نے چہرے پر لازمی لگاؤ ٹھیک ہے اور لگا کے پھر آپ سو جاؤ ٹھیک ہے اور نائٹ میں کوشش کیا کریں آپ جب رات اپنے سونے سونے سے دو ستین گھنے پہلے آپ بلیچ کریم کرو دن میں نہ آپ کرنا تو آپ کچھن میں جاؤ گے یا باہر دھوپ میں جاؤ گے تو جب آپ بلیچ کرتے ہیں سکن بڑی سینسٹری ہوئی ہوتی ہے سکن جتنی بھی اچھی ہو تو آپ یہ کوشش کیا کریں صرف رات میں کریں تاکہ نہ اپنے دھوپ میں جانا ہو اور نہ اپنے کچھن میں کام کرنا ہو اور مہین میں بس ایک بار کریں پھر دیکھیں آپ کی سکن کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابرم نہیں ہوگی تو بہت ہی بہترین یہ بلیچ کریں میں آپ اسے لاؤ اور جیسے میں نے بتایا ایسے ان چیزوں کو ایڈ کر کے آپ لگائیں تو دیکھیں گا جو آپ کو بلیچ کریم کا ریزلٹ پولر سے ملتا ہے وہ گھر میں آپ کو خود ملے گا تو جیسے میں نے بتایا ہے ویسے آپ یوز کریں تو دیکھیں گا کہ کیا کمال آپ کی سکن ہو جائے گی تو یہاں تک تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو پیسی سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر بھی تک آپ لوگوں کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چلدی سے کر لیں تو اب اپنی سلمہ کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ